بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا اسلامیات جماعت داہم سور احزاب ادرس الرابع الف ہم پڑھ رہے تھے اور اس کی ہم نے پہلی پانچ آیات پڑھ لی تھی پانچ آیات بیٹا ہم نے پڑھ لی تھی چھٹی آیت سے ہم آج آغاز کریں گے چھٹی آیت دیکھئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذالک فی الکتاب مستورا اس آیت کے اندر تین باتیں اللہ رب زلجلال نے ارشاد فرمائی ہیں سب سے پہلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے ایمان والوں کے لیے بڑی تکلیفیں برداش فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بہت زیادہ دعاوں کا احتمام فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیار دیا تمام انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیار دیا تھا کہ آپ ایک دعا ایسی کر سکتے ہیں کہ جو سو فیصد یقین کے ساتھ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اما انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعایں اللہ پاک نے قبول فرمائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی دعایں قبول نہیں ہوئیں لیکن ایک دعا کے بارے میں اللہ پاک نے خاص طور پر فرمایا تھا تو تمام انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا دنیا کے اندر کر لی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے آخرت میں زخیرہ کر لیا کہ میں وہ دعا اللہ پاک سے آخرت کے اندر کروں گا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے تھے تو اس لیے پہلی بات ارشاد فرمائی النبی اولاب المؤمنین من انفسہم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں وَأَذْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ دوسری بات کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمیاں ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں جیسے ایک شخص کے لیے اس کی ماں کی عزت ہے عزمت ہے اس سے کہیں زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کی عزت اور عزمت ایمان والوں پر لازم ہے آگے آپ اسی صورت کے اندر پڑھیں گے کہ اللہ رب زلجلال نے منع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی ازواج متحرات سے کسی ایمان والے کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے تیسرا حکم وَأَوْلُ الْأَرْحَامِ بَعْضُمْ اَوْلَا بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِنِينَ اس کو زبانی پہلے سمجھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت فرمائی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات کروائی تھی مواخات مدینہ کے نام سے آپ نے سنے ہیں بڑا معروف ہے کہ ایک مہاجر اور ایک انسار بھائی کو آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا تھا تو یہ ایسا مواخات کا رشتہ مضبوط ہوا کہ اگر کسی ایک مہاجر یا انساری کا انتقال ہو جاتا تو اس کی وراثت کا حق دار بھی اس کے دوسرے مہاجر یا انساری بھائی کو سمجھا جاتا تھا تو اللہ پاک نے اس وراثت کے حق کو ختم کیا اس آیت کے اندر اور فرمایا کہ وراثت کا حق دار وہ شخص ہے جو قریبی رشتہ دار ہے یعنی اگر باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا بیٹا اور اس کے بیٹی اور اس کے بھائی اور دیگر اس کے جو ہے وہ عزو اقربہ اس کے وراثت کے حق دار ہوں گے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہاجرین اور انسار کے درمیان مواخات کروائی ہے یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے تو یہ تیسرا حکم تھا چوتھی بات اللہ انتفعلو الہ اولیائکم معروفہ ہاں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو نیکی کرنا چاہو احسان کرنا چاہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان والا شخص موت سے قبل اپنے کسی عزیز کسی دوست کے لیے اگر کوئی وسیعت کر جاتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا اس کو دے دیا جائے تو اس وسیعت کی اجازت ہے اور اس کی مقدار بھی بتائی کہ مال کے تیسرے حصے سے زیادہ وسیعت نہیں کی جا سکتی جی بیٹا اب آپ اس آیت کا ترجمہ سمجھئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اور پیغمبر کی بیمیاں ایمان والوں کی مائے ہیں وَأَلُو الْأَرْحَامِ اور قریبی رشتے دار خون کے رشتے دار بَعْزُهُمْ اَوْلَا بِبَعْزٍ ان میں سے باز باز کے زیادہ حق دار ہیں فی کتاب اللہ کتاب اللہ کی روح سے یعنی قرآن پاک کے حکم کے مطابق عزیز رشتے دار وراثت کے زیادہ حق دار ہیں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں مومنوں میں سے وَالْمُحَاجِرِينَ اور مُحَاجِرِينَ میں سے اِلَّا سِوَئِ اس کے انت فَعَلُو کہ تم کرو اِلَا اَوْلِيَائِكُمْ اپنے دوستوں کی طرف معروفانے کی اس سے مراد بیٹا میں نے آپ کو بتا دیا وسیعت مراد ہے کَانَ زَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورَةِ یہ حکم قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْسَاقَهُمْ بیٹا یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی اس آیت کے اندر اللہ پاک نے انبیاء علیہ Coming eyes کے احد و پیمان کا ذکر فرمایا ہے انبیاء علیہ السلام سے اللہ پاک نے جو آہد لیا وہ کیا ہے جو ذمہ داری اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دی کہ دنیا میں جا کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تو تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ پاک نے یہ وعدہ لیا ہے اور اس وعدے کے بارے میں اللہ قیامت والے دن سوال بھی فرمائیں گے لیکن جن انبیاء کا خاص طور پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ان کی ذمہ داریاں جو ہے وہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نسبت بڑی اہم تھی اور ان انبیاء علیہ السلام کے مقام اور مرتبے اور ان کی عزت اور ان کی عظمت کو بھی اللہ پاک نے بیان کرنا تھا یہ مقصود تھا اس لئے اللہ پاک نے ان انبیاء علیہ السلام کا نام ذکر فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر کرنے میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا من کا یہ کاف ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹری ہے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے چونکہ تمام انسانیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلکہ اللہ پاک کی تمام مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے اس لیے اللہ پاک نے انبیاء علم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تو بیٹا ترجمہ دیکھئے عیسی علیہ السلام کی والدہ کا نام ساتھ ذکر کر دیا بیٹا آپ لوگ جانتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ اور لِيَا ہم نے ان سے میساقن غلیظہ پختہ مضبوط احد اب اس احد اور پیمان لینے کا مقصد اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں لِيَسْعَلَ الصَّادِقِينَ تاکہ اللہ سوال کریں سچوں سے انصدقِہِم ان کی سچائی کے بارے میں انبیاء علیہ السلام سے قیامت والے دن ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ اور تیار کر دیا گیا کافروں کے لیے عذاباً علیمہ دردناک عذاب اللہ نے کافروں کے لیے جو انبیاء علیہ السلام کا پیغام ماننے سے انکار کرنے والے تھے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے بیٹا اس کے بھی اسی طرح الکلمات و تراکیب آپ نے یاد کرنے ہے الفاظ معانی پھر اس کے بعد کچھ سوالات جوابات اتمارین کے اندر لکھے ہوئے ہیں سوالات ہیں جوابات ان کے نہیں ہیں جوابات جو میں نے آپ کو سبق پڑھایا ہے انہی کے اندر جوابات میں نے آپ کو سمجھا دیئے میں ذکر کر دیتا ہوں سبق کی ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی تو بیٹا یہ تلقین ہم نے کل پڑھی تھی کون کون سی تلقین تھی کہ اللہ سے ڈرنے ہیں کافروں منافقوں کی بات نہیں ماننی اور وحی کی اتباع کرنی ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے یہ تلقین تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرا سوال اس سبق کی آیات میں مو بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں کہ مو بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کو ان کے اصلی باپ کے نام سے پکارو اگر ان کے حقیقی باپ کے نام معلوم نہیں ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں آپ ان کو اس طرح سے پکارو تو بیٹا اس کے علاوہ کچھ مزید سوالات اس سبق سے متعلقہ ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں مختصر ہیں سورہ احضاب کی کل کتنی آیات ہیں یہ آیات بیٹا آپ نے خود دیکھ لینی ہے کتنی آیات ہیں یہ انشاءاللہ آپ سے کل پوچھوں گا سورہ احضاب میں کتنے رکوع ہیں یہ رکوع کی تعداد بھی آپ نے خود کاؤنٹ کرنی ہے گننی ہے احضاب کے لفظی معنی کیا ہیں یہ کل کے سبق میں میں آپ کو بتا چکا ہوں احضاب حزبن کی جمع ہے اس کا معنی ہے گرو جماعتیں سورہ احضاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کا نام یہ احضاب کیوں رکھا گیا اس لیے کہ اس صورت میں غزو احضاب کا ذکر ہے اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ احضاب رکھا گیا غزو احضاب کب پیش آیا غزو احضاب شوال سن پانچ ہجری کے اندر پیش آیا غزو احضاب کا دوسرا نام کیا ہے اس کا نام دوسرا نام غزوہ خندق ہے غزوہ احضاب کا نتیجہ کیا نکلا اللہ تعالی نے مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرمائی اور ایک مہینے کا محاصرہ کرنے کے بعد مشرقین مکہ جو بہت سارے قبائل کے ساتھ آئے تھے واپس لوٹ گئے اور ان کو کامیابی نہ مل سکی یہ اس کا نتیجہ نکلا سورہ احضاب کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی بیٹا یہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں مبولو بیٹے کے بارے میں کیا ہدایات ہیں یہ بھی بتا چکا ہوں اور زمانے جاہلیت میں لے پالکوں کے مطالق کیا قانون تھا یہ بھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ان کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا ظہار سے کیا مراد ہیں یہ بھی آپ کل کے سبق میں پڑ چکے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے کسی ایسے حصے کے ساتھ تشبیح دینا جس کو دیکھنا حرام ہے تو اس کو زہار کہلاتے ہیں اس کے بعد سوال ہے سورہ احضاب میں زہار سے متعلق کیا حکم آیا ہے زہار سے متعلق جو حکم آیا ہے یہ بھی آپ کل کی آیات میں پڑ چکے ہیں کہ جو تم اپنی بیویوں کو ماں کے بیٹھتے ہو تو اس طرح کہنے سے وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی بلکہ اس کا تمہیں کفارہ زہار ادا کرنا پڑتا ہے سورہ احضاب کی آیات نمبر چھے میں کون سے احکامات بیان کیے گئے ہیں تین احکامات جو آج ہم نے پڑے ہیں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عزمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کی عزت اور عزمت اور وراثت کے حقدار کون ہیں سورہ احضاب میں کون سے انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر کیے گئے ہیں تو یہ نام آپ نے پڑھ لیے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بیٹا یہ آج کا سبق مکمل ہوا یہ سوالات جوابات بھی اچھی طرح یاد کرنے ہیں الکلمات والتراکیب بھی اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں اور آیات کا ترجمہ بھی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ